ملک میں کرونا کا زور کم نہ ہو سکا سوہتی لہر کی شدت برقرار چوبیس گھنٹوں میں کرونا کے مزید 3569 کیسز ریپورٹ نسی او سی کے مطابق ملک بر میں کرونا سے زہانباق افراد کی تعداد 25889 ہو گئی ملک بر میں چوبیس گھنٹے کے دوران کرونا سے مزید 101 امباز چوبیس گھنٹے کے دوران 35637 کرونا ٹیس کیا گئے ملک میں کرونا مصفت کیسز کی شہرات 6.6 تین فیصد رہی کرونا کے تصدیق شدہ کیسز کی تعداد 11,63,688 ہو گئی نیشنل کمانڈ اور آپریشن سنٹر کے تازہ ترین آداز شمار کے مطابق جوشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران 3569 کیسز ریپورٹ ہوئے ملک میں کرونا کے تصدیق شدہ کیسز کی تعداد 11,63,688 ہو گئی پنزاب میں 3,94,737، تن میں 4,32,637 خیبر پختونخواہ میں 1,62,402 پلوچستان میں 32,248 گلگت بلتستان میں 9,919 جبکہ اسلام آباد میں 99,516 جبکہ ازاد کشمیر میں 32,228 کیسز ریپورٹ ہوئے ملک بر میں اب تک 1,78,99,996 افراد کے تیس کیا گئے گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران 35,637 نئے ٹیس کیا گئے اب تک 10,43,888 مریض سے احتیاب ہو سکی ہیں جبکہ 5,690 مریضوں کی حالت تشویشناک ہے پاکستان میں کرونا سے ایک دن میں 101 افراد جہاں باگ ہوئے جس کے بعد وائرس سے مرنے والوں کی تعداد 25,888 ہو گئی پنجاب میں 11,915 سند میں 6,910 خیبر پختونخواہ میں 4,988 اسلامباد میں 8,86 بلوزستان میں 349 گلگت بلتستان میں 173 اور ازاد کشمین میں 6,69 مریض حجان سے ہاتھ دو بیٹھے ٹیکس بسولی کے حوالے سے شیخ عبر وزیراعظ عمران خان نے کہا ہے ایف بی آر نے جولائی اور اگلس کے دوران 850 ارب روپے اکٹھے کیے ایف بی آر نے اپنے حدف سے 23 تیسے ٹیکس اکٹھا کیا سالانہ کلیکشن کا حدف 5,829 روپے آسانی سے حاصل کیا جا سکے گا پزشتہ سال اس عرصے کی نسبت ٹیکس اکٹھا کرنے میں 51 تیسے اضافہ ہوا وزیراعظ عمران خان کی جانب سے کہا گیا ہے ٹیکس بسولی کے حوالے سے ایف بی آر نے جولائی اور اگلس کے دوران 950 ارب روپے اکٹھے کیے ایف بی آر نے اپنے حدف سے 23 تیسے زیادہ ٹیکس اکٹھا کیا سالانہ کلیکشن کا حدف 5,829 روپے آسانی سے حاصل کیا جا سکے گا پزشتہ سال اس عرصے کی نسبت ٹیکس اکٹھا کرنے میں 51 تیسے اضافہ ہوا عوام کے لئے خوشخبری پیٹرل ایک روپے پچاس پیسے فی لیٹر سستہ ہائی سپیڈلزل بھی ایک روپے پچاس پیسے فی لیٹر سستہ مہتی کا تیر ایک روپے پچاس پیسے فی لیٹر سستہ کر دیا گیا لائی دیزل کی قیمت میں ایک روپے پی لیٹر کمی عوام کے لئے خوشخبری حکومت نے پیٹرولیاں مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کا اعلان کر دیا حکومت نے پیٹرول ایک روپے پچاس پیسے فی لیٹر سستہ کر دیا جس کے بعد پیٹرول کی نئی قیمت ایک سو اٹھارہ روپے تیس پیسے فی لیٹر ہو گئی ہے ہائی سپیڈیزل بھی ایک روپے پچاس پیسے فی لیٹر سستہ کر دیا گیا جس کے بعد اس کی نئی قیمت ایک سو پندرہ روپے تین پیسے فی لیٹر مقرر کر دی گئی مٹی کا تیل ایک روپے پچاس پیسے فی لیٹر کم کر دیا گیا مٹی کا تیل چھاسی روپے اسی پیسے فی لیٹر میں فروخت ہو گا دوسری طرف لائی ڈیزل کی قیمت میں ایک روپے فی لیٹر کمی کی گئی لائی ڈیزل کی قیمت چوراسی روپے ستتر پیسے فی لیٹر ہو گئی ہے ویہاری میں قتل کے واردات ماظین بچوں سمیت قتل گھریلو ناچاکی پر شہر نے کلہاریوں کے وار کر کے مار ڈالا قتل ہونے والوں میں تیس سالہ شہناس سو سالہ شانسہ چار سالہ زین اور پانچ سالہ سائرہ شامل ویہاری دو بچے موجزانہ طور پر محفوظ رہے مئیت اسپتال منطقے صفاق ملزم عمر گرفتار ویہاری میں قتل کی واردات ماظین بچوں سمیت قتل گھریلو ناچاکی پر شہر نے کلہاریوں کے وار کر کے مار ڈالا قتل ہونے والوں میں تیس سالہ شہناس دو سالہ شانسہ چار سالہ زین اور پانچ سالہ سائرہ شامل ویہاری دو بچے موجزانہ طور پر محفوظ رہے مئیت اسپتال منطقے صفاق ملزم عمر گرفتار امریکی صدر جو بائیدن کا قوم سے خطاب امریکہ کی طویل ترین جنگ کا خاتمہ ہو گیا جو بائیدن نے کہا اخوانستان میں دائش کی کمر توڑ دی ہے اخوانستان سے انخلہ امریکہ کا بہترین پیسلہ تھا سترہ روز تک جو بس گھنٹے انخلہ کا عمل جاری رہا طالبان کے ساتھ کام کرنے کا فیصلہ کا برز وقت ہوگا اخوان فورسز کے طالبان سے مقابلے کی امید تھی اندازہ نہیں تھا اشرف غنی فرہر ہو جائیں گے ہمیں مختلف محافظوں پر چین اور روس کا سامنا ہے روس اور چین چاہتے ہیں کہ امریکہ اخوانستان میں الجا رہے جو بائیدن کی جانب سے مزید کہا گیا اخوانستان جنگ کو بہت پہلے ختم ہو جانا چاہیے تھا صدر جو بائیدن کا امریکی قوم سے خطاب امریکہ کی تبعید سرین جنگ کا خاتمہ ہو گیا اخوانستان نے دائش کی کمر توڑ دی اخوانستان سے انخلہ امریکہ کا بہترین فیصلہ تھا ستر روز تک چوبیس کنٹے انخلہ کا عمل جاری رہا طالبان کے ساتھ کام کرنے کا فیصلہ قبل از وقت ہوگا اخوان فورسز کے طالبان سے مقابلے کی امید تھی اندازہ نہیں تھا اشرفانی پرار ہو جائیں گے ہمیں مختلف محاضروں پر چین اور روس کا سامنا ہے روس اور چین چاہتے ہیں کہ امریکہ اخوانستان میں ہل جا رہے اخوانستان جنگ کو بہت پہلے ختم ہو جانا چاہیے تھا امریکہ فورسز کا اخوانستان سے انخلہ کا مشن مکمل ہو گیا خطے میں سفارتی سرگرمیوں پر توجہ مرکوز رکھے ہوئے ہیں اخوانستان سے انخلہ میں معاونت پر پاکستان کی کوششیں قابل تاریف ہیں امریکہ فورسز کا اخوانستان سے انخلہ کا مشن مکمل ہو گیا خطے میں سفارتی سرگرمیوں پر توجہ مرکوز رکھے ہوئے ہیں ایسا کہا گیا امریکی سفارت خانے کی جانب سے اخوانستان سے انخلہ میں معاونت پر پاکستان کی کوششیں قابل تاریف طالبان کی حکومت کو تسلیم کرنے کی کوئی جلدی نہیں ترجمان بائی تھا اس کی جانب سے کہا گیا قطر کے دارالحکومت دوہا میں امریکی سفارتی دفتر کھولا جا رہا ہے اخوانستان سے نکلنے والے امریکیوں کو دوہا سے مدد پرہام کریں گے طالبان کے حکومت کو تسلیم کرنے کی کوئی جلدی نہیں قطر کے دارالحکومت دوہا میں امریکی سفارتی دفتر کھولا جا رہا ہے جین ساکھی کی جانب سے مزید کہا گیا اخوانستان سے نکلنے والے امریکیوں کو دوہا سے مدد پرہام کریں گے امریکہ کی اخوانستان میں طویل ترین جنگ خط جڈ لائن سے کچھ دیر قبل آخری فوجی دستہ بھی کابل سے نکل گیا طالبان نے کابل ائرپورٹ کا مکمل کنٹرول سنبھال لیا غیر ملکی فوجیوں کے انخلاف پر کابل ہوائی فائرنگ سے ایک گونج اٹھا افغانستان میں بیس سالہ امریکی طویل ترین جنگ کا خاتمہ ڈیڈ لائن سے کچھ دیر قبل آخری فوجی دستہ بھی کابل سے نکل گیا طالبان نے کابل ائرپورٹ کا مکمل کنٹرول سنبھال لیا ماشاءاللہ الحمدلہ ماشاءاللہ الحمدلہ مولی صاحب مجاہدن نصف پیغام داری ملکی فوجی دستہ بھی کابل میں آدھی رات سے کچھ دیر پہلے ٹرانسپورٹ تیاروں میں امریکی فوجیز کے آخری دستے کے اہلکار روانہ ہوئے آخری تیارے میں سوار ہونے والے آخری فوجی میجر زیرنیل کریسٹ ہونے تھے امریکی انخلاقیں فوری با تالبان کابل ائرپورٹ کے رہ جانے والے باقی حصے میں بھی داخل ہو گئے بیس سالہ افغان جنگ میں دھائی ہزار امریکی فوجی اور تین ہزار آٹھ سو چھالیس امریکی کنٹرول ہلاک ہوئے اس جنگ میں نیٹو کے ایک ہزار ایک سو چوالیس جانوں کا نقصان برداشت کرنا پڑا بیس سالہ جنگ میں امریکی حمایت جیافتہ چھاسٹھ ہزار سے زائد افغان فوج اور پولیس اہلکاروں نے جانے گوائی سنتالیس ہزار سے زیادہ عام افغان شہریوں نے بھی جانے قربان کی امریکی فوج سے نمبر دازمہ تالبان اور دیگر کے اکی آون ہزار سے زائد جنگ جو مار گئے اس جنگ میں چار سو چوالیس امدادی کارکن اور بھتر صافیوں نے بھی اپنی جانے قربان کی تالبان رہنما انس حکانی نے اپنے ٹویٹ میں کہا کہ افغانستان پر امریکی اور نیٹو فورسز کا بیس سالہ قبضے کا خاتمہ ہو گیا ہم نے افغانستان میں ایک بار پھر تاریخ رکم کی ہے ترجمان تالبان زبیاللہ مجاہد کا کہنا تھا کہ آج افغانستان کو حقیقی آزادی ملی ہے افغانیوں سے کہتا ہوں ہم نے آزادی حاصل کر لی زبیاللہ کی جانب سے کہا گیا ہمیں متحد چیلیجنس کا سامنا ہوگا لڑنے والے گروہ ملکی مفادات کے خلاف ہیں تمام افغان ملک اور محصب کے لئے متحد ہوں ملک کے روشن مستقبل کے لئے افغان عبام متحد ہو جائیں تالبان ترجمان زبیاللہ مجاہد کی میڈیا بریفنگ مستحکم افغانستان پاکستان اور خطے کے لئے بہت ضروری ہیں وزیراعظ امران خان کی جانب سے کہا گیا عالمی برادری افغان عبام کے ساتھ تعاون کرے افغانستان میں معاشی استحکام کے لئے اقدامات کی ضرورت ہے وزیراعظ امران خان سے جرمن وزیرا خارجہ کی ملاقات افغانستان سمید پاک جرمنی تعلقات پر تبادلہ خیال جرمن وزیرا خارجہ نے ان خلاقی کوششوں پر پاکستان کے تعاون کو سراہا وزیراعظم سے جرمن وزیرا خارجہ کے وقت کے ہمراہ ملاقات افغانستان سمید پاکستان اور جرمنی کے تعلقات پر تبادلہ خیال وزیرا خارجہ شاہ محمود قرشی مشیر قوم سلامتی ڈاکٹر موید یوسف بھی ملاقات میں شریک تھے وزیراعظم امران خان نے کہا کہ پورامن اور مستحکم افغانستان پاکستان اور خطے کے لیے بہت ضروری ہے افغانستان کی تاریخ کے اس اہم لمحے میں عالمی برادری کے لیے افغانوں کے ساتھ تعاون ضروری ہے ملاقات کے دوران وزیراعظم نے اس بات پر زور دیا کہ افغانستان کی سیکیورٹی صورتحال کو مستحکم کرنے انسانی ضروریات کو پورا کرنے اور افغان موشی استحکام کو یقینی بنانے کے لیے فوری اقدامات کیے جائیں انہوں نے کہا کہ افغانستان کے ساتھ مسلسل رابطے رکھنا بہت ضروری ہے عمران خان نے کہا کہ پاکستان اور جرمنی کو خطے میں امن و استحکام کے لیے مل کر کام کرنا چاہیے ملاقات کے دوران جرمن وزیراعظم نے افغانستان سے انخلاقی کوششوں پر پاکستان کے تعاون کو سراہا پاکستان میں تائنات شینی سفیر کی جی ایچ کیو راول پندی آمد آئیس پی آر کے مطابق آرمی شیف چینل کمر جاوید باجوا سی شینی سفیر کی ملاقات ملاقات میں باہمی دلچسپی افغانستان کی صورتحال اور علاقائی سلامتی پر تبادلہ خیال سی پی کے خلاف ناپاک عظام رکھنے والوں کو شکست دینے کے لیے پرعظم ہے پاکستان میں تائنات چینی سفیر کی جی ایچ کیو راول پندی آمد نونگ رونگ کی پاک فوج کی زپا سالار سے ملاقات آئیس پی آر کے مطابق ملاقات کے دوران افغانستان کی صورتحال علاقائی سلامتی اور باہمی دلچسپی کے عمور پر تبادلہ خیال کیا گیا ملاقات کے دوران جرنل کمر جاوید بازوا نے کہا کہ سی پی کو نقصان پہنچانے والوں کے مکروع ارادے ناکام بنا دیں گے چینی سفیر نونگ رونگ نے یقین دہانی کرواتے ہوئے کہا کہ چین پاکستان کے ساتھ سٹریٹیجک پارٹنر کے طور پر تعاون جاری رکھے گا افغانستان میں حالیہ پیشرف اور خطے میں آمن و استحقام لانے کے لیے پاکستان کی کوششوں کو سراتے ہیں پاکستان میں امریکی فوجیوں کی موجودگی وزیر اطلاف نے تصدیق کر دی افغانستان سے پاکستان آنے والے امریکی فوجی پاکستان سے امریکہ چلے گئے دس ہزار تین سو دو غیر ملکیوں کی ان خلا میں مدد کر چکے ہیں نیٹر اور مطلقہ نو سو باتیس لوگوں کو واپس اپنے ممالک بھیج دیا وزیراعظم عمران خان کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کا اجلاس اغوان صورتحار پر تبادلہ خیال حکومت کی ملک نے اغوان فوجیوں کی موجودگی کی تصدیق اسلام آباد میں کابینہ اجلاس کے بعد میڈیا کو بریفنگ دیتے ہوئے فواد چودری نے کہا کہ اغوان عوام کے لیے نیک واہشات کا اظہار کرتے ہیں اجلاس میں اغوان عوام سے یک جہتی کا اظہار کیا گیا دعا گوہ ہیں کہ اغوانستان میں امن و استحقام کا سورج تلو ہو اغوان عوام کے لیے جو کر سکتے ہیں وہ کریں گے اغوانستان میں حکومت سازی اغوان عوام کا حق ہے غیر ملکوں کے انخلا میں پاکستان کے کردار کو دنیا نے سراہا فواد چودری نے کہا کہ ہم نے پچھلے دن کہا تھا کہ انخلا میں مدد دیں گے جو پاکستانی خاندان اغوانستان سے نکلنا چاہتے تھے ان کو وہاں سے نکال دیا گیا بیرنی افواج کا انخلاہ تھا وہ مکمل ہو چکا ہے ہم دعا گو ہیں کہ اللہ تعالی افغانستان کے عوام کے لیے امن اور استحقام کا جو سورج ہے وہ افغانستان کے اوپر چمکے وہاں پر حکومت بنانا اس کی نویت کیا ہو اس کی حیرت کیا ہو ظاہر ہے یہ عوام افغان عوام کا ایک حق ہے ہماری جو کوششیں ہیں کہ استحقام اور مستحقم نظام افغانستان کو جو دیا جا سکتا ہے اور جو مدد ریجنل پاورز کی انٹرنیشنل قوتوں کو جو چاہیے وہ ہم پوری طرح دے بھی رہے ہیں اور انشاءالتالہ ہم ان کو دیتے بھی رہیں گے وزیر اطلاع نے پاکستان میں امریکی فوجیوں کی موجودگی کی تزدیق کرتے ہوئے کہا کہ ایک سو پچپن امریکی آئے تھے دس ہزار تین سو دو غیر ملکیوں کے انخلاہ میں مدد کر چکے ہیں نیٹوک ان متلکہ نو ہزار بتیس لوگوں کو باپس اپنے ممالک بھیج دیا اغمانستان سے آئے ہوئے ایک ہزار دو سو انتیس لوگ پاکستان میں موجود ہیں وہ بھی جلد چلے جائیں گے جو امریکنز تھے ان کی تعداد ایک سو پچپن تھی اور وہ بھی سارے لوگ جو ہیں وہ چلے گئے تو آج کے بعد ابھی پاکستان میں فیلحال کوئی امریکن جو ہے وہ یہاں پہ موجود نہیں ہے اب تک جو سمجھئے کہ نیٹو اور اس سے جو متعلقہ جو لوگ ہیں ان میں جو کل تعداد یہاں پر آئی تھی وہ دس ہزار تین سو دو لوگ آئے تھے وزیراعظم نے روسی صدر کو پاکستان آنے کی دعوت دی ہے پاکستان کو برطانوی ریڈ لسٹ سے نکالنے کے لیے بھی کوششیں کر رہے ہیں یہاں وقت ہوئے ایک بریک کا آپ ساتھ رہے ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم گرم اور مرتوب رہے گا اسلام آباد شمالی مشرق بلوچستان بلائی پنجاب اور آزاد کشمیر میں بارش متوقع خیبر پخون خواہ اور گلگل بلسستان کی کچھ علاقوں میں بارش کا امکان زیر سنگ میں چاند مقامات پر موصلہ دہر بارش کا امکان کوہلو بارخان سبیل ارالائی موسا خیل زوب اور زیارت میں بارش متوقع کوئٹا پشین مستوم نصیر آباد کلات غزدار لسپیرہ اور عواران میں بارش کا امکان پوٹوہار لیا ناروال سیالکور گجرانوالا لاہور الملتان میں بھی بارش کا امکان سواد دیر چترال بونیر کوئستان اپٹاباد اور ہریپور میں بارش متوقع ہے مانسیرہ بنو کرم اور دیائے خان میں گرد چمع کے ساتھ بارش کا امکان آزاد کشمیر اور گلگل بلسستان میں گرد چمع کے ساتھ بارش متوقع ہے پیپلز پارٹی کا ملک میں جز شفاف انتخابات کرانے کا مطالبہ دانجی زدہ نظام کا بہت عوام مہنگائی کی صورت میں برداشت کر رہے ہیں لونگ مارچ کا اعلان پہلے بھی ہوا تھا ایسا کہا گیا بلاول بٹو کی جانب سے امید ہے پی ڈی ایم اس طیفے دے کر لونگ مارچ کے لئے نکلے گی پی ڈی ایم پیپلز پارٹی کی تجاویز پر چلی تو کامیابیاں ملی پی ڈی ایم دوستوں نے زمین الیکشن کے بائی کارڈ کا مشورہ دیا تھا سینٹ الیکشن میں بھی پیپلز پارٹی کی کہنے پر حصہ لیا گیا اپوزیشن پہلے بزدار پھر وزیراعظم کے خلاف ادم اعتماد لائے تو کامیاب ہو سکتے ہیں پی ڈی ایم کے لئے دعا گوں ہیں کہ جلد از جل ساکھ و شفاف الیکشن کروایا جائیں یہ دھانتلی زدہ حکومت جس پہ ہم پہ جس کو ہم پہ مسلط کیا کیا ہے اب یہ بوجھ پاکستان کے عوام کو اٹھانا پڑ رہا ہے اپنے بجلی کی بل میں اپنے کھانے پینے کے آشیاں کے بل میں مہنگائی کی صورت میں لانگ مارچ کا اعلان تو پہلے بھی ہوا تھا لانگ مارچ کی تیاری پہلی بھی ہوا تھا پی ڈی ایم پاکستان پیپلز پارٹی کے ہی ریکمینڈیشن پہ چل رہے تھے تو اپوزیشن کو مسلسل ایک جیت کا سلسلہ تھا ہمارے کچھ دوستوں کہتے تھے کہ ہم بوئیکوٹ کرتے ہیں ہم سینیٹ الیکشن میں حصہ ہی نہیں لیتے ہیں پھر سینیٹ الیکشن آئے بوئیکوٹ کرنے کے باوجود پاکستان پیپلز پارٹی کے کہنے پہ ہم اس الیکشن میں حصے لیے اگر اپوزیشن سیریس ہو جائے اور بزدار کے خلاف عدم اعتماد لے کر آئے پھر امران کے خلاف عدم اعتماد لے کر آئے تو ہم ان سیلیکٹیڈ کو ہٹا سکتے ہیں فواز چواتری کی جانب سے کہا گیا اپوزیشن حکومت کی مخالفت میں شیطان سے بھی اتحاد کرنا پڑا تو کر لیں گے اپوزیشن انتخابی اسلاحات پڑھے بغیر محاص کھل رکھا ہے اپوزیشن کا یہ رویہ غیر سنجیدہ ہے کوشش کر رہے ہیں کہ انتخابی اسلاحات کے لئے اپوزیشن کے ساتھ پہتھیں حکومت نقابات کا طریقہ کا غیر جانبدارانہ اور شفاف بنانا چاہتی ہے کر رہے ہیں اپوزیشن کے ساتھ کہ وہ آئیں بیٹھیں اور ہم انتخابی اسلاحات پہ بہت آگے بڑھائیں لیکن بدقسمتی سے اپوزیشن کے ہمارے جو لوگ ہیں انہوں نے میں نے صبح بھی کہا تھا کہ ان کا صرف ایک ہی مقصد ہے کہ وہ چاہے شیطان سے بھی اگر اتحاد کرنا پڑے گا وہ کر لیں گے اور ہر صورت میں انہوں نے مخالفت ہی کرنی ہے اور ابھی تک شباز شریف صاحب نے براول صاحب نے اور باقی جو اپوزیشن ہے انہوں نے انتخابی اسلاحات کو پڑھنے کی بھی زیمت نہیں کی میں سمجھتا ہوں یہ بڑا غیر سنجیدہ رویہ ہے نہ ہی انہوں نے میڈیا ڈولمنٹ آثورٹی کا قانون کو پڑھنے کی ضرورت محسوس کی اور اس کے اوپر ایک بحث بنا لی اور اس طرح سے انہوں نے انتخابی اسلاحات کو بھی پڑھنے کی ضرورت محسوس نہیں کی اور اس کے اوپر جو ہے وہ ایک پورا محاذ جو ہے وہ انہوں نے کھڑا کر لیا چیرمن نیب کی زیر صدارت اگزیکٹیو بورٹ کا اجلاف نیب نے سترہ کرپچن انکوائریز شروع کرنے کی منظوری دے دی جالی بینک اکاؤنٹ سکینڈل کی دس انکوائریوں کی منظوری سابق سی اوپ انجاب سیفٹیٹیٹورٹی کے خلاف انکوائری کی منظوری چینی آٹا منی لانٹرنگ کیسز کو منطقی انجام تک پہنچانا ترجیح ہے چیرمن نیب کی جانب سے مزید کہا گیا بدونوان اناثر سے تین سال میں پانسو پینسس ارب برامت کیے قومی احتساب بیورو کی چیرمن جسٹسٹر ٹائر چاوید اقبال کی زیر صدارت اسلام آباد میں اگزیکٹیو بورٹ کا اجلاس ہوا جس میں سترہ انکوائریز کی منظوری دی گئی جن میں جالی بینک اکاؤنٹ سکینڈل میں پبلک آفیس ہولڈرز لیگر پرسنز اور دیگر کے خلاف دس انکوائریز پبلک آفیس ہولڈرز جالی بینک سکینڈل میں اومنی گروپ کے متلکہ شوگر ملز کے مالکان اور ڈریکٹرز سمڈ پنک لیمیٹیڈ کا متلکہ عملہ اور دیگر او جی ٹی سی ایل کے افسران اور احلکار امران سلیم انسپیکٹر پنجاب پولیس محمد نعیم اکبر آمیر اسحاق ملک سٹی ہاؤسنگ سکینڈ پرائیویٹ لیمیٹیڈ کیپٹن محمد اجاز حارون سابق مینیجنگ ڈریکٹر پی آئی اے علی طاہر قاسم چیف کمیشنر آفیسر پی آئی اے تاریخ محمو شیخ چیف اگزیکٹیو آفیسر ائر انٹرنیشنل پرائیویٹ لیمیٹیڈ اور دیگر اکبر ناصر خان سابق چیف آپریٹنگ آفیسر پنجاب سیف سٹی آثورٹیز آفسران اور احلکار اور دیگر کے خلاف انکوائریز کی منظوری شامل ہے اس کے علاوہ آئل اینڈ گیس ٹویلیپمنٹ آثورٹی کمپنین لیمیٹیڈ کی انتظامیہ کے خلاف انویسٹیگیشنز کی بھی منظوری دیگئی ہے چیرمن نیپ چاوید اکبال نے کہا کہ چینی آٹا منی لانڈرنگ کیسز کو منطقی انجام تک پہنچانا اول انترجی ہے گزشتہ دن سال میں پانسو پینٹس ارب روپے کرپٹ اناسے سے برامت کیے چیرمن نیپ کا کہنا تھا کہ نیپ کی کارکردگی کو متبر قومی اور بینل اقوامی اداروں نے سراہا خصوصا ٹرانسپرنسی انٹرنیشنل پاکستان پیلڈٹ اور مثال پاکستان نے نیپ کی کارکردگی کو سراہا جو نیپ کے لیے ازاز ہے امریکہ برطانیہ پیچھے رہ گئے گھر بیٹھے اپنے موبائل سے شناختی کارڈ بنوائیں پاکستان سہولت مطارف کرانے والا دنیا کا پہلا ملک بن گیا پاکستان نے آن لائن گھر بیٹھے شناختی کارڈ بنوانے کی سہولت مطارف کرا دی ایپ کے ذریعے موبائل پر لائیو بائیومیٹرک انگلیوں کے نشانوں کی تصدیق ہو سکے گی سمارٹ موبائل کے ذریعے شناختی کارڈ گھر بیٹھ کر بنوائے جا سکے گا بیرونے ملک پاکستان بھی اسی سہولت سے فائدہ اٹھا سکیں گے امریکہ برطانیہ پیچھے رہ گئے گھر بیٹھے اپنے موبائل سے شناختی کارڈ بنوائیں پاکستان سہولت مطارف کرانے والا دنیا کا پہلا ملک بن گیا پاکستان نے آن لائن گھر بیٹھے شناختی کارڈ بنوانے کی سہولت مطارف کرا دی نادرہ نے پاک آئیڈی موبائل آئیپ کا افت اطاق کیا اور اس پاکستانیوں کو سہولت دینے میں انقلال دی قدم ہے وزیراعظم نے کہا درخواست گزار موبائل پون پر فنگر پرنٹ تصویر اور دستاویزات حاصل کر سکتے ہیں تارک ملک اور نادرہ ٹیم کی طرف سے زبردست اقدام ہے ایسا کہا گیا وزیراعظم عبران خان کی جانب سے وفاقی وزیراعظم شوکت ترین کی زیر صدارت ہونے والے اقتصادی رابطہ کمیٹی کے اجلاس میں وزارت اسیحس کو کرونا ویکسین کی خریداری کے لئے پچاس ارب سے زائد کی گرانٹ کی منظوری دے دی گئی وزیراعظم شوکت ترین کی زیر صدارت ای سی سی کا اجلاس ہوا جس میں تین نکاتی ایجنڈے پر غور کیا گیا اجلاس میں روز بیلٹ ہوتل نیو یورک کے مالی مسائل حل کرنے کے لئے بھی ایک کروڑ ڈالر کی گرانٹ کی منظوری کی گئی ای سی سی کے جانب سے کانٹونمنٹ بورٹ میں انتخابات کے لئے اکیس کروڑ پچاس لاکھ روپے فرنڈ کی منظوری بھی دی گئی فرنڈ سیلیکشن کمیشن کو تقنیقی زمنی گرانٹ کے طور پر فرہم کیا جائیں گے کچھ خبریں کھیل کے میدان سے پرکٹ دیوانوں کے لئے اجزی خوشخبری نیوز پرکٹ بورڈ نے دورہ پاکستان کے لئے تین بھیجنے کی منظوری دے دی ہے نیوزلین پرکٹ بورڈ نے اپنے سیکیورٹی مہر کی ریپورٹ پر اتمنان کا اظہار کیا کیوی ٹیم کے کیپٹن ٹوم لیتھم کو بھی دورہ پاکستان کے حوالے سے آگاہ کر دیا گیا کپٹان ٹوم لیتھم نے سیکیورٹی ریپورٹ پر اتمنان کا اظہار کیا نیوزلینڈ کے خلاف سیریز کے لئے پچھس تیسے تماشائیوں کو سٹیڈیم میں داخلے کی اجازت مل گئی ان سی او سی نے پاکستان بمقابلہ نیوزلینڈ پرکٹ سیریز کے لئے پچھس تیسے تماشائیوں کو سٹیڈیم میں داخلے کی اجازت دے دی پنڈی کرکٹ سٹیڈیم میں شیڈیول تینوں ایک روزہ بین الاقوامی میچز کے لئے کل پینتالیسوں تماشائیوں کو سٹیڈیم میں داخلے کی اجازت ہوگی کذافی سٹیڈیم لاہور میں شیڈیول پانچ ٹی ٹوینٹی انٹرنیشنل میچز کے لئے کل پانچ سو پنسرہ تماشائیوں کو سٹیڈیم میں داخلے کی اجازت ہوگی صرف کوویڈ نائنٹین ویکسین کی خوراکیں مکمل کرنے والے تماشاہیوں کو اس ٹیڈیم میں داخلے کی اجازت ہوگی اب شامل کریں گے انٹرنیشنل نیوز سعودی عرب میں ائرپورٹ میں ڈرون حملے میں آج افراد زخمی ہو گئے سعودی سرکاری ٹی وی کے مطابق ڈرون حملہ جنوبی مغربی علاقے کے قائم ابحام ائرپورٹ پر کیا گیا سعودی حکام نے الزام آئد کیا کہ حملہ یمن کے حوثی باغیوں نے کیا جس میں مسافر تیارے کو بھی چدید نقصان پہنچا بلٹن سے پھل وقت اتنا ہی دیکھتے رہیے روز نیوز